حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص گمراہ سے ہدایت چاہتا ہے وہ سخت غلطی کرتا ہے اور مولا علی فرماتے ہیں جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی کرنے سے درست ہو جاتا ہے حضرت علی کا کول ہے جو شخص فکر کی آنکھ بیدار رکھتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جس شخص کی ہمت صرف دنیا کمانے کی طرف متوجہ ہے اس نے گویا کچھ حاصل نہیں کیا حضرت علی فرماتے ہیں تین چیزیں آدمی کو حلا کرنے والی ہیں عورت کی فرما برداری غصہ کرنا شہوت پرستی حضرت علی کا کول ہے جو شخص کسی گمراہ سے ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت کی راہ سے اندھا اور دور ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص علم کے سوا کسی دوسرے طریقے سے ہدایت طلب کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے حضرت علی کا کول ہے خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی تمام ہمت اپنے ضروری کاموں میں لگائے اور اپنی تمام کوششیں صرف اس چیز میں صرف کرے جو اسے نجات دلائیں اور آپ فرماتے ہیں جس شخص کی ہمت بلند ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تین باتیں ہلاکت میں ڈالتی ہیں بادشاہوں کے حضور میں جرت اور دلیری خائن کو امیر بنانا تجربہ اور آزمائش کے لیے زہر پینا حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص عزت و تعظیم کرنے سے سیدھا نہ ہو وہ ضلیل و خوار کرنے سے سیدھا اور ٹھیک ہو جاتا ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کے اور اس کے جانشینوں کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی اسے سیدھا راستہ مل گیا حضرت علی کا کول ہے جس شخص کی حمد یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح آخرت کو حاصل کرے وہ اپنے مقصد کو پہنچ ہی جاتا ہے اور ہر طرح کی خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص کم حمد ہوتا ہے اس میں کچھ فضل و کمال نہیں ہوتا تین چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے اور جلانے والی ہیں دولت مندی کے بعد فقر و تنگ دستی غربت کے بعد زلت عزیز و اقارب کا فوت ہو جانا وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے ہدایت کے نور سے اپنے دل کے چراغ روشن کیے اور تقوی اور پرہزگاری کو آخرت کے لیے رازدار بنا لیا اور ایک البانوی کہاوت ہے کہ جو عورت تنہائی میں مسکرانے یا گنگنانے لگے تو سمجھ لے کہ اسے شادی کی ضرورت ہے امید ہے ہماری آج کی جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ